موسیقی سواغت ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے پرویشو مسیح کے دوارہ کیے گئے چمتکاروں کی سنخلام ہے اور آج کے سندیس کے لیے ایک بار پھر سے ہم پرم پتہ پرمیشر کا دھنیباد دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یشو مسیح کے سسمہ چار کے اندر اس کے کیے گئے چمتکاروں کی اور اس کے دوارہ کیے گئے تمام ان عدبت کاموں کی چرچہ آپ تک پہنچا سکیں پرمیشر کا کاری عدبت ریتی سے علاقی روپ سے سنسار میں ہوا ہے اور اس نے بہت سے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کاموں کی چرچہ کرنے سے اور اس میں سیکھنے سے اس میں آگے بڑھنے سے ہم بہتوں کی مدد کر سکتے ہیں ان عدبت کاموں کو دیکھ کر ہمارا وشواس اور دن بر دن بڑھتا چرچہ جاتا ہے کہ پرمیشر کا وچن کتنا سچا ہے اور پرمیشر کا وچن کتنا پکا ہے یہاں پر کچھ بھی جو ہے منش کی اچھا سے نہیں بلکہ سب کچھ پرمیشر کی اچھا سے ہو رہا ہے اور ہوا ہے ہم پرمیشر کے وچن میں سے آج ایک اور چمتکار کے ساتھ شروع کریں گے سندیس کے لیے کہ یہشو نے کتنے چمتکاروں میں سے ایک اور چمتکار یہاں پر کیا تھا جو مرکوس کی پستک اس کے پانچ ادھیائیں اور اس کے ایک پت سے ملتا ہے کہ یہاں پر ایک عدبت کام یہاں پر ہوا ہے جو گنیسرت کے گراسینیوں کے بیچ میں ہوا تھا گنیسرت نگر میں گراسینیوں کے بیچ میں وہاں پر ایک ایسا عدبت کام ہوا یوکی بہت ہی بھیبیت کرنے والا تھا یہاں اس گاؤں کے باہر ایک قبرستان تھا اور قبرستان میں بہت سارے جو مردے جو ہے دفن ہوتے تھے اس قبرستان کے اندر ایک کھونکھار ویکتی جو ہے ایک آدمی رہتا تھا اور وہ دشت آتماؤں سے گرست تھا اس ویکتی کے بارے میں یہ پانچ ماہ دہائے بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی بھینکر تھا بہت ہی کھونکھار تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے اور گاؤں کے لوگ یہاں تک کی ہے اس راستے سے جانا نہیں چاہتے تھے سب لوگ اس راستے سے گجرنے سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے کیونکہ وہ ایسا انسان تھا جو بھینکر خونکھار تھا اور دیکھنے میں بھی وہ بہت ہی برا تھا وہ ننگا رہتا تھا اور ننگا رہتا تھا اور دن بھر وہ اپنے آپ کو پتھروں سے گھائل کرتا تھا اور یہاں تک کی لوگوں نے اسے بہت بار کوشش کی کہ وہ جنجیروں سے جکڑا گیا اور سانکلوں سے اس کو باندھا گیا اور کئی پرکار کی بینیوں سے جکڑا گیا باندھا گیا اس کو روکنے کی کوشش کی گئی اس کو بش میں لانے کی کوشش کی گئی اس کو پرتیک طریقے سے اپنائے گئے کہ یہ وقتی کنٹرول میں اور کسی کے قبجے میں رہے لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا انسان پہاڑوں میں رات و دن چلائے کرتا تھا اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ ڈھرتے تھے ایسے منش کو دیکھ کر اس کی عادتوں سے اس کے بہبار سے لوگ بہت زیادہ دکھی تھے پریشان تھے کہ ایسا منش جو بہبیت کرنے والا انسان یہاں پر رہتا تھا اور اس گاؤں میں سے جب پربو ییسو مسیح نکل کر جا رہے تھے ان کو راستے میں یہ انسان جو تھا قبروں میں سے رہتا تھا یہ راستے میں پربو ییسو مسیح کے پاس دور کر آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کو پربو ییسو مسیح کو دیکھ کر وہ جو کھڑا ہو گیا تو وہ اونچے شبد سے چلا کر کہنے لگا اس دشت آتما گرست آدمی نے اونچے آواز سے چلا کر ییسو کو کہا اس نے کہا ہے پربو پرم پردھان پرمیشور کے پتر تجھے ہم سے کیا کام کیا تو ہمیں ناز کرنے کیلئے آیا ہے پربو ییسو مسیح کو دیکھ کر یہ دشت آتما سے گرست جو کھنکھار انسان تھا یہ پہنچان گیا تھا کہ یہ پرمیشور کا پتر ہے یہ آسمان جمین کے مالک کا پرمیشور کا بیٹا ہے یہ مقتی داتا ہے وہ گھبرا گیا اور وہ کہنے لگا ہے پربو مجھے پیڑا مت دے مجھے مت ستا کیا تو مجھے سمیہ سے پہلے ناز کرنے کیلئے آیا ہے کیونکہ کیونکہ ییسو نے اس سے کہا تھا کہ اشد آتما اس منشو میں سے نکل جا تب وہ کہنے لگا کیا سمیہ سے پہلے تو مجھے ناز کرنے آیا ہے جانتے ہیں کہ وہ دشت آتما سے گرست ویکتی ایسی پیڑا محسوس کرنے لگا ایسی تکلیف اس کو لگ رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ سمیہ کے بعد یہ ان کو نکال کر پھیکے گا اور وہ دشت آتما سے گرست ویکتی پریشان تھا حیران تھا کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ پرابو ییسو مسیح کے نام سے دشت آتما تھر تھر تھراتی ہیں اور کامتی ہیں یاکوب چار دیا اس کے سات پد میں لکھا ہے کہ پرمیشر کے عدین ہو جاؤ اور شیطان کا سامنے کرو تو شیطان تمہارے سامنے سے بھاگ لکھ لے گا مطرو پرمیشر کے پتر کو دیکھ کر یہ جو دشت آتما سے گرست ویکتی تھا یہ گھبرا گیا اور ڈر گیا اور کہنے لگا کیا سمجھ سے پہلے آپ ہمیں بھگانا چاہتے ہو تب اس نے تب اس نے اس سے کہا ییشو نے اس سے کہا تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے تب اس دشت آتما گرست ویکتی نے چلا کر کہا میرا نام ہے سینہ سینہ فوز بٹالین ایک بڑی سینہ آرمی کی تیس جیسی بڑی سینہ اس کے اندر سمائی ہوئی تھی اس کے اندر ایک دشت آتما نہیں تھی پرنت اس کے اندر ہجاروں دشت آتماوں کا ٹھکانہ تھا اور ایسے کھوکھار انسان سے لوگ ڈھرتے تھے لوگ سے پریم کی بینیوں میں جا اور جکڑتے تھے اس کو سانکلوں رسیوں میں بانتے تھے اور وہ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا یہاں پر جب یشو نے سکا اس میں سے نکل جا تب اس نے بتایا کہ میرا نام ہے سینہ کیونکہ ہم بہت ہیں تب اس نے اس دشت آتما گرست وقتی نے بنتی کی پراتما کی کہے پربو ہمیں اتھا کنڈ میں مت بھیجو ہمیں گہرے ساغر میں مت بھیجو پربو آپ ہمیں سوروں کے جھنڈ میں جانے دو تب پربو یشو نے وہاں پر دیکھا کہ سوروں کے جھنڈ جو دو ہجار کے قریب سور وہاں جنگل میں چر رہے تھے ایسے ہی سمیہ میں ہوں پربو یشو نے ان کی طرف اسارہ کیا اور وہ تمام دشت آتمایں جو ہے سیدھے جا کر سوروں میں سما گئیں اور اس منش میں سے نکل گئیں اور وہ ٹھیک ہو گیا سوسط ہو گیا اور ایک دم وہ ویکتی پربو یشو کے پیروں پہ آکے بیٹھ گیا تب اس کو چادر اڑھا دی پربو نے اور کیونکہ وہ ننگا رہتا تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے اور جب اسے لوگوں نے چادر اڑے ہوئے پربو کے پیروں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تب اس کو دیکھ کر تمام گاؤں کے لوگ در گئے اور وہ چرباہیں بھی ڈر گئے انہوں نے جا کر یہ گھٹنا گاؤں میں سب کو بتا دی کہ دیکھو یہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے اس نے یہاں پر اس کام کو کر دیا جو اس دوشتاتمہ گرست وکتی کو اچھا کر دیا ہے اب ہم اس کو کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ اس سے ڈرتے تھے پریو اس کے بعد یہ شمسی وہاں سے گاؤں سے نکل کر چلے گئے پربو یہشو نے اس سے بات کی اور اسے سمجھایا اس کو سکھایا کہ آپ جا پاپ مت کرنا تب وہ منشہ انت میں کہنے لگا ہے پربو مجھے آگیا دے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا تب یہشو نے کہا نہیں تو اپنے گھر جا تو اپنے گھر جا اور اپنے لوگوں کو بتا اور اپنے پریبار سے جن سے تو دور رہتا ہے جو تس سے ڈرتے تھے جو تجھے چھونا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب تو ان کے پاس جا مطرو جب وہ اچھا ہو کہ پربو کے پاس پربو کے پاس سے لوگوں کے پاس گیا تو لوگوں نے اسے گلے لگا لیا اس کو پریم کیا ہوا لوگوں نے دیکھا کہ یہ منش سے ایسا کھنکھار انسان ہو گیا تھا اس کو بدل دیا گیا ہے لوگوں کو کتنا اچھا لگا ہوا پربو ایشو مسیح بڑے بڑے کام کرنے والا چمتکار کرنے والا پرمیشور ہے وہ اسمبھو کو سمبھو کرنے والا پرمیشور ہے ہم اسی ادھیائی کے اندر ایک اور بڑا اچھا چمتکار ہم دیکھتے ہیں پربو ایشو کیلئے کوئی بھی کام اسمبھو نہیں ہے سب کچھ اس کے لیے سمبھو ہے وہ سب کچھ سمبھو کر سکتا ہے اسی ادھیائے میں مرکوز پانچ ادھیائے کے کس پد میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جب ایشو ناؤ پر ناؤ پر سے اتر کر پار گیا تو ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ اکھٹی ہو گئی تب آجھیل کے کنارے ہی تھا کہ یائر نامک آراد نالے کا ایک سردار تھا جو آ کر ایشو کے پاؤں پر گرا اور بنتی کر کے کہنے لگا ہے پربو کرپیا کر کے میری بیٹی کو بچا لے کیونکہ میری بیٹی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ بارہ برس کی ہے اور وہ مرنے پر ہے تب پربو نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا اور بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ گرے پڑتے تھے ایشو کے اوپر بھی گرے پڑتے تھے لوگ ایسے سمیہ میں جب پربو ایشو وہاں سے جا رہے تھے یائر کے گھر کے لیے اس کی بیٹی کو جیون دان دینے کے لیے تو راستے میں ایک استری ایک استری تھی جس کو بارہ برس سے لہو بیٹا تھا اور ایک استری تھی جو بارہ برس سے لہو بیٹا تھا اور اس نے بیدوں کو اپنا سارا روپیہ علاج میں سارا پیسہ اس نے علاج کرانے میں بے کر دیا خرش کر دیا پر اس نے کوئی لاب نہیں ملا وہ ٹھیک نہیں ہوئی وہ سوست نہیں ہوئی وہ اچھی نہیں ہو سکی تھی پر انتو اور بھی دربل ہوتی چلی گئی تب ایک آج کا موقع آج کا سمیہ اس کو ملا اس نے سنا کی یشو پربو آیا ہے تب وہ اس بھیڑ میں کسی طرح سے گھستے گھستے اور وہ یشو کے پاس پہنچ گئی اور لکھا ہوا ہے یہاں پربو کا بچن بتاتا ہے کہ اس نے یشو کی چرچہ سنی تھی اور وہ اس کے پیچھے آئی تھی اور اس کے وستر کو اس نے کہا تھا میں اس کے وستر کو ہی چھولوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی جب وہ یشو کے بارے میں چرچہ سن کر بیڑ میں اس کے پاس آئی تو اس نے آ کر اس کے وستر کو چھولیا اور کیونکہ وہ کہتی تھی یدی میں اس کے وستر کے چھولوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اور اس کا ترنت اس کا لہو بہنا بند ہو گیا اور اپنی دے میں اس نے جان لیا کہ میں اس بیماری سے اچھی ہو گئی ہوں پریوں اس مہدہ کو بارہ برس سے لہو بہتا تھا یہ ایک بہت بھینکر بیماری تھی اس روغ سے بچنے کے لیے اس نے ہجار بار پریاس کی ہوں گے اور سیکڑوں ڈاکٹر اور بید اور حکیموں کو اس نے دکھایا ہوگا اور وہ اپنا سارا روپیہ اس میں خرچ کر چکی تھی لیکن آج اس کے پاس موقع تھا کہ یشو کے بستر کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اس نے اس پر وشواس کیا تھا اور وہ بھیڑ میں جیسے اس نے جا کر یشو کے بستر کو چھو لیا ترنت وہ اچھی ہو گئی اور تب یشو نے ترنت اپنے شریر میں جان لیا کہ مجھ میں سے سامرت نکلی ہے اور تب ربو یشو نے پیچھے مڑ کر کہا کس نے مجھے چھوا کس نے مجھے چھوا تب چیلوں نے کہا پربو بھیڑ تو آپ کے اوپر گری پڑتی ہے لیکن آپ کہتے مجھے چھوا پربو نے کہا نہیں مجھ میں سے سامرت نکلی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کسی نے چھوا ہے ایسا پربو نے کیوں کہا ہوگا مطروں پربو یشو تو جانتے تھے سب جانتے تو ترنت یشو جان گئے مجھ میں سے سامرت نکلی ہے پریو اب وہ اس طریق کا جو ہے ایک یہاں پر بہوار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی تو ہو گئی اچھی ہو گئی چنگی ہو گئی لیکن کسی کو بتانا نہیں چاہتی ہے چپ چاپ بھیڑ میں سے چھپتے چھپاتے اپنے گھر چلی جانا چاہتی ہے اس لیے پربو ایشو نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے پربو چاہتا ہے کہ آپ اس کی گبہ ہی دیں یعنی آپ چنگے ہو گئے ہیں تو آپ گبہ بنیں آپ ساکشی بنیں آپ لوگوں سے کہیں کہ مجھے چنگا کیا ہے پربو نے یہی بات تھی جو پربو وہاں چاہتے تھے کہ اس محلہ نے چھو لیا چنگی ہو گئی لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی ہے چھپ چاپ اپنے گھر چلی جانا چاہتی ہے پربو سے آشش پائیں تو سب کو بتائیں کیونکہ پربو نے جس کو بھی اچھا پر یہ مت کہنا کی میں نے چنگا کیا ہے بس یہ بول پربو نے چنگا کیا ہے اور اس کی مہمہ کا پربو جو ہے چاہتا گواہی دے جب اس نے دیکھا اس مہلانے کی میں بچ نہیں سکتی چھپ نہیں سکتی ہوں تب وہ آکر پیروں پر گری اور کہنے لگی پربو سارا روپیہ ساری دوائی کھا کے پیسک ختم کر دیا ہے اب میں کنگال ہو گئی ہوں اب میں اور بھی زیادہ دربل ہو گئی ہوں اب میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کا آچل چھوہ ہے پربو یشو نے کہا بیٹی جا تیرے وشواس نے تجھ کو چنگا کیا ہے کشل سے چلی جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے پربو نے کہا بیٹی اس بیماری سے بچی رہو اور کشل تا سے چلی جاؤ اسی دن اس کا سارا روک ختم ہو گیا تھا چمت کار کرنے والا عدبت کام کرنے والا عدبت اکتی کرنے والا وہ پرمیشور ہے اس کے کام الوک ہیں عدبت ہیں ان کاموں کی چرچہ ہم کن شبدوں میں کر سکتے ہیں وہ بڑا مہان پرمیشور ہے وہ بڑا ہی عدبت یکتی کرنے والا بہت ہی مہان کام کرنے والا پرمیشور ہے مط پربو پرمیشور کا بچن بتاتا ہے مرکوس کی 26 بچن میں بہت اچھی ایک اور گبھائی ہے یہاں پر ایک اور ویٹنس ہے کہ دشت آتما سے گرست ویکتی تھا اور اس کو پربو یشو نے چنگ کیا پربو یشو کے چنگ کرنے کی سامرت کے دوارہ لوگ چنگ ہو جاتے تھے یہاں پر ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب نالے میں جا کر اپدیس کرنے لگا اور لوگ اس کے اپدیس سے چکت ہوئے کیونکہ انہیں ساسریوں کے سمان نہیں پرنتو ادھکاریوں کے سمان اپدیس دیتا تھا اسی سمیں ان کے آراد نالے میں ایک منش تھا جس میں اشد آتما تھی اس نے چلا کر کہا یہ یشو ناصری ہمیں سمیں سے ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تُو ہمیں نشٹ کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں تُو کون ہے تُو پرمیشور کا جن ہے تب یشو نے اسے ڈاٹ کر کہا چپ رہے اور اس میں سے نکل جا تب اشد آتما اس کو مرود کر اور بڑے شبد سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اس پر سب لوگ آشری کرنے لگے اور سب لوگ آشری کرنے لگے کیونکہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے یہ تو کوئی نیا اپدیس ہے وہ ادھکار کے ساتھ اشد آتما وں کو آگیا دیتا ہے اور اس کی مانتی ہیں اور اس کا نام ترنت گلیل کے آس پاس کے سارے نگر میں پھیل گیا پریو پرابو عیشو مسیح کے عدبت کاموں کی چرچہ اس کے علاوک کاموں کی چرچہ اس کے کیے گئے آشری کرموں کی چرچہ پوری دنیا میں ایسے ہی پھیلتی چلی گئی یہی کارن ہے کہ لوگ آج پرابو چار کے کاری کو روکنے کی ہجار کوشش کی جاتی ہیں لیکن اس کے وابجود اس کا سسمت چار پرچار کاری دنیا میں کونے کونے تک پہنچتے چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے کاموں کی چرچہ اس کے کیے گئے چمت کاروں کی چرچہ اس کے کیے گئے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں جو گواہیاں دی جاتی ہیں لوگ جانتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں پرابو ایشو کیلئے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے آج بھی یہ وچن جی بھی تھے اور آج بھی یہ وچن سچا ہے اگر آپ اس وچن پر وشواس کریں کہ اس میں جو لکھا ہے وہ پرابو پرمیشور کی اور سے ست ہے تو آپ کے لئے بھی کوئی کام کٹھن نہیں ہوگا اور آپ کی کوئی بھی سمسیہ ہوگی کوئی بھی بیماری ہوگی اس کو پرمیشور ہماری آپ کی پراتناؤں کے دوارہ ابھی اسی سمی ٹھیک کرنے والا پرمیشور ہے اس کی شکتی سامرت میں بہت پابر ہے ڈاکٹر آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے علاج کریں گے تو وہ ان کو انجیکشن میں دبا بھرنے میں ٹائم لگے گا لیکن پرمیشور کو آدیش کرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے وہ کی بل آدیش کرتا ہے کہ شد ہو جا تو شد ہو جاتا ہے وہ جیسا آدیش کرتا ہے ترنت ہو جاتا ہے وہ دشت آتماء سے کہتا ہے اس میں سے نکل جا تو نکل جاتی ہیں ربو کے لئے زیادہ کچھ گڑھ گڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پرمیشور جو ہے وہ جگت کا مالک ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا اس کے لئے سب کچھ کرتے والا پرمیشور ہے میری پریو یہاں ہم نے دیکھا ہے نئے نئے چمتکاروں کے جریعے سے پرمیشور نے اپنے کاری کو بڑھا ہے اور وہ ہمارے جیون میں بہت سارے چمتکار کرنے والا پرمیشور ہے آئیے اب ہم چمتکاروں کے بسائے میں اور آگے سیکھیں گے آج جو ہم نے سیکھا ہے اس چمتکار سے ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے لوگوں کے بیچ میں کاری کیا گیا اور دشتہ آتمائے جب ڈانٹی گئی ایشو کے دوارہ تو اس میں سے نکل گئی آئیے ہم ماتوں کی چرچہ اور تک پہنچ آئیں اور ہم پرہو کے راج کی بڑھتری کے لئے کارے کریں کیونکہ اس سنسار میں ہم اسی لئے بھیجے گئے ہیں کہ ہم سسم چار کے کاری کو دن ہی دن میں پورا کر لیں پرہو ییشو مسیح کا انگرہ آپ سب کے ساتھ ہو دھنیواد دیتے ہیں آپ کی ساری آشیشوں کے لئے ساری بھلائیوں کے لئے اس سندیس کے لئے دھنیواد دیتے ہیں ان وچنوں کے دوارہ پربو آپ نے اپنے بچوں سے بات کیا ہے جن لوگوں نے آپ کے وچنوں کو سنا ہے اور جو سنیں گے پربو ان سب کا کلیان ہو ان کا بھلا ہو ان کے پریبار کے اوپر آپ کی آشیش ہو ان کے گھرانے پر آپ کی آشیش ہو سارا آدرمان مہمہ پربو آپ کو مہمہ پراتنہ دنیواد کے ساتھ ہمارے ادھار کرتا پربو ییشو مسیح کے پویتر اور مہان سامرتی جلالی نام سے مانگتے ہیں آمین